اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کلین دنوں میں کرونا کی باباں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہو رہا ہے لیکن پاکستان چکے تک کی پذیروں مالک ہونے کی وجہ سے اس باباں کا زیادہ شکار ہوا چاہتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس ملک کو پتہ نہیں چل رہا کہ کرونا کے ساتھ کیسے جنا جائے گا اور کیا محرکات ہیں جن کی بیسیس پہ یہ فائنلائز ہو سکے گا کہ آخر کرونا جو کہ ایک بابا ہے جس نے تمام ملکوں کو نبیٹ میں لیا ہے اسے کیسے اشکست تو نہیں نہ کہہ سکتا لیکن اس کو ہم لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو بچھا کے اس کے ساتھ اپنی سروائیول کی جنگ جیس سکتے ہیں میں پچھلے کچھ دنوں گاؤں گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے اتفاق ہوا باہر نکمے کا لوگوں سے رہ گیا تو میں نے جو چیز observe کی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر خوف تو ہے لیکن خوف کو ہم نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم نے کرونا کے ہوتے ہوئے بھی کرونا کو اپنی زندگیوں میں اس حد تک خوف و حراس اپنے پہ سوار نہیں کیا ان کا یقین اپنے رب پہ بنا رہا لیکن میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے جو چیز دیکھی حکوم کے وقت میں کرونا کی وجہ سے جو لاکڈوں کیا جو دکانے بن کی اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات جو وہاں پہ درپیش ہیں جیسے کہ حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت سے ایسے فیصلے جو کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فیصلوں کی امپلیمنٹیشن میں کیا کیا ریکارٹیں ہائل ہو سکتی ہیں ان میں سے کچھ ریکارٹیں جو ہیں وہ تو دل کی جا سکتی ہیں لیکن بہت ساری ریکارٹیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کے اندر اشتیار بیدا کر سکتی ہیں جیسا کہ وہاں پہ جو بات سننے میں آئی وہ یہ تھی کہ مساجد کے اندر کیمرو کا انفلام کیا جائے نہیں تو تراوی یا نماز نہیں ہوگی تو اس میں ایک چیز میں واضح کرتا جانا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ حقیقتن نمازی ہوتی ہیں جنہوں نے سارا سال نمازیں پڑھ گئی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف وجود کرنا ہو رہے ہیں دوسرے وہ جنہوں نے رمضان نئی نماز کی طرف یا رمضان کے ساتھ ساتھ جمعوں کی رہی کرنی ہوتی ہے دو طرح کے لوگ امن پائی جاتی ہیں جبکہ تیسا انصر جو ہے وہ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو وہ انصر جسے آپ کہتے ہیں تشدد والا اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا آپ اس ٹائم میں حالانکہ اس کو فائدہ پرشک نہیں ہوتا وہ انتشار پردہ کرتا ہے تو ہمیں اس انصر کو بھی ذہن میں لکھنا چاہیے ابھی مساجد کے اندر کیمروں کی انپلیمنٹیشن کا کہا تھا کیمریں انسٹال ہونے چاہیے لیکن میں نے وہاں دیکھا نہ تو دکانیں کھلیں جہاں سے کیمرہ ملے گا جہاں سے کیمرہ لاکہ وہاں انسٹال کیے لاسکتا ہے نمازی اپنی ادائیگی عبادت کی کر سکیں بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی ایسی دکان کوئی ایسا ہے نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے لہات کے لوگ جو ہیں وہ کتنے کے اپ ڈیڈ ہوتے ہیں یا وہاں پہ کتنی کے دکانیں ہوتی ہیں کیمروں کی یا دیگر جو ہے تو وہ کیمرہ وہاں پہ انسٹال کسی مسجد میں نہ کیا جا سکا تو مجھے ایک چیز کا خیال آیا کہ گورنمنٹ جو کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روگیا امداد کی شکل میں لوگوں پہ صرف کر رہی ہے تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ ان جگہ پہ یہ بہت ایسی ہے کہ مساجد کی ریجسٹریشن کی جاتی ہے اور ان تمام مساجد کو بھی دائرہ کار کے اندر لائے جاتا ہے اور حکومت ایک ایک کیمرے جو کہ ایسی لی اویلیبل ہے اب تو کروڑا کی اور لاکھٹروں کی وجہ سے وہ نہیں اردیتا جا سکتا لیکن حکومت چاہتی تو وہ کیمرے مساجد کی اندر لگوا سکتی تھی جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیروں کے عوام کو دیا جا رہا ہے ان میں سے چاند روپیوں کے اس سارے کیمرے نصب ہو جانے تھے جو کہ ایک سینٹر کمانڈ سسٹرم ان کو کنٹرول کرتا اور ان کے لیے ایسی بھی ہوتا اس میں بھی کوئی شکت نہیں ہے اگر مساجد کے کیمرے کو بھی ایک سکورٹی نافذ کرنے والے کانون نافذ کرنے والے ادارے اندرہ سے بہر کے منٹر کر رہے ہوں چیک کر رہے ہوں اس میں بھی حرج نہیں ہے لیکن کیمرے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ خود اپنی سواپ دیت پر کیمرے نصب کرواتے ہیں وہ انسٹال کرواتے ہیں اور اس سے دو فائدے ہوتے ایک تمام مساجد کی وہاں پہ ریجسٹریشن ہوتی اور مساجد میں ہونے والے دیکھر معاملات جو ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا تھا لیکن چلے نہیں ہوا کوئی بات نہیں حکومت کو آپ بھی چاہیے کہ وہ مساجد ٹی ویسٹریشن کرے اور وہاں پہ کیمرے نصب کروائے میری عقوامِ عقومت کے عالی جو ہیں ان سے میری درخواست ہے کو اس پر امیلیمنٹیشن کروائیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلی بات کے ساتھ ہم لوگ پھر حاصل ہوں گے شکریہ